اس لئے سعودی حکومت نے اسے نو فلائی جون میں رکھا ہے دوستو آخر کھانا کعبے کے اوپر سے کوئی بھی زہاز کیوں نہیں گزر سکتا مکہ صریف اسلام کے سب سے مقدر سہروں میں سے ایک ہے زہاز ہر مسلمان جانا چاہتا ہے لاکھوں لوگ روزانہ یہاں آتے ہیں کہ باوجود مکہ کے اوپر سے کوئی بھی پلین نہیں گزر سکتا لیکن اب سوال اے سکتیوں دراصل اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مکہ صحر میں کوئی بھی ائرپورٹ موجود نہیں ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی گیر مسلم کو مکہ مدینے میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور اگر یہاں ائرپورٹ بنا دی جاتا ہے تو اور بھی زیادہ بھیڑ ہو جائے گی ساتھ ہی گیر مسلم بھی مکہ میں آ سکیں گے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر پلین یہاں سے گجرتا ہے تو حجرین اور عبادت کرنے والوں کو بھی پریشانی ہوگی اور ویسے بھی کعبہ ایک مقدس جنگہ ہے اس لئے سعودی حکومت نے اسے نو فلائی جون میں رکھا ہے مطلب کی وہ چھیتر جہاں سے کوئی بھی پلین کو گزارنے کی اجازت نہیں ہوتا پلین کے گجرنے سے کعبہ شریف کے تقدس کی بھی انمتی ہوتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہو یہودی عیسائی اور مسلمان میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا ایک بار ایک بادسہ کے دربار میں تینوں موضوع تھے جن میں سے ایک عیسائی ایک یہودی اور ایک مسلمان تھا تو بادسہ نے ان تینوں سے سوال کیا بتاؤ تم تینوں میں سے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو یہودی نے کہا سب سے پہلے جنت میں ہم جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اس کے بعد عیسائی سے پوچھا گیا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو وہ بولا سب سے پہلے عیسائی جائیں گے کیونکہ وہ حضرت عیسائی علیہ السلام کو مانتے ہیں اور جب مسلم عالم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا مسلم علم نے کہا نہ یہودی نہ عیسائی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے بلکہ مسلمان سب سے پہلے جنت میں جائیں گے کیونکہ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں دوستو یہ ہے دنیا کا سب سے انوکھا قرآن شریف جسے صرف سوئی دھاگے سے لکھا گیا ہے انہوں نے صرف تین سالوں میں پورا قرآن لکھ دیا ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ یہ آرٹس کی سوکین تھی اور اسی وجہ سے ان کے دل میں دوئی دھاگے سے قرآن لکھنے کا خیال آیا آپ اس قرآن شریف کو دیکھ سکتے ہیں جسے دیکھ کر ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے لکھنے میں کافی محنت لگی ہوگی ان کی یہی چاہت ہے کہ ان کے اس قرآن کو سعودی کے ایک میوزیم میں رکھا جائے تاکہ مدینہ شریف میں آنے والے لوگ اسے قرآن پاک کی زیارت کر سکے ساتھ ہی یہ قرآن پاک دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیا محرم کے مہینے میں ماتم کیوں کرتے ہیں اسلام کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نباس حسرت امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے بائیس ہزار یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑے رہ کر لیکن آپ نے حق کا راستہ نہ چھوڑا اور تین دن کے بھوکے پیاسے رہ کر آپ نے حق کے لیے اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا اس لیے سیا غام حسن مناتے ہیں اور سینہ پیٹ کر خود کو تکلیف دے کر ماتم کرتے ہیں جہاں سیا ماتم کو مناتے ہیں وہیں سننی ماتم کو نہیں مناتے